پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب حکومت میں وفاقی حکومت کی طرز پر اضافہ کرے گی پنجاب کے بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن پر ایک ہزار روپے سے زائد خرچ ہوں گے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا وفاق کے بجٹ کی طرز پر ہی پنجاب کے بجٹ میں ملازمین کو ریلیف دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پنجاب کے بجٹ کا 20 فیصد حصہ ملازمین کی تنخاؤں اور پنشن پر خرچ ہوگا 15 سے 20 فیصد اضافے سے تنخاؤں پر 605 ارب روپے خرچ ہوں گے پنشن کی رقم کی مالیت 456 ارب روپے تک پہنچ جائے گی تنخاؤں اور پنشن کے مجموعی اخراجات 1061 ارب روپے ہو جائیں گے آئی ایم ایف نے پنشن پر بھی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا جس سے ایک لاکھ روپے سے زائد مہانہ پنشن لانے والوں پر انکم ٹیکس کی تلوار لٹکنے لگی ہے بیرونی کردوں کی واپسی پر بھی 125 ارب روپے تک خرچ ہوں گے پنجاب حکومت پر 17 خرب کرد کا سود 160 ارب تک پہنچ چکا ہے پنجاب حکومت عالمی بینک چین اور دیگر ڈونر ایجنسیوں کو یہ سود ادا کرے گی گزشتہ برسوں کی گندم اور دیگر اجناس کی خریداری کی مد میں قومی بینکوں کو بھی تقریباً 80 ارب روپے سود ادا کیے جائے گا ذریع اجناس کے قرض کی مد میں رمہ سال حکومت نے 74 ارب روپے سود ادا کیا